اگر دشمن آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے آپ کو ستا رہا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ ظالم ہے آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ کو میں آج اتنی پاورفل آیات بتاؤں گی کہ جو اس کو نست و نابوت کر دیں گی اور اس کے علاوہ اتنی پیاری اور سنت سے دعا بتاؤں گی کہ جو آپ کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سارے پرابلم کو حل کر دے گی جیسے کہ آپ سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ گھر سے ہی جو گھر میں ہی ان کے سکے بھائیوں نے ان کو کوئے میں پھینک دیا اسی طرح سے آج کل جتنی domestic violence ہے اور اس لیے ان چیزوں سے بہت چکرنا رہنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے کون نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تو اس سے آپ کو اللہ تعالی کی مدد ملے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے آئے دن خبریں آتی ہیں کہ باپ نے بیٹے کو یہ کر دیا بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ساس اور بہو کے ہیں اور بہن بھائیوں کے آپس میں ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اتنا نقصان کرتے ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر مجھے تو بہت میسیجز آتے ہیں اس کی اپاؤنٹ تو سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور قرآن سے پڑھائی بتائی جائے تاکہ لوگ اللہ کے کلام میں اتنی پاور ہے اور اللہ سے جب ہم مدد مانگتے ہیں تو فور شور اللہ ہماری مدد ضرور کرتا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں تو میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے اپنی ایک تو ظالم سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور دشمن سے بھی ہم بچ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے پہلے میں آپ کو دعا بتاؤں گی کہ جو ہے اب نہوریہم پہ جب آپ نے جانا ہے تو تب آپ نے اس دشمن کا یا اس ظالم کا تصور کرنا ہے اور پھر اس سے اگلے ورس تب بولنے ہیں اس کے بعد یعنی اے اللہ میں اس دشمن یا ظالم کے مقابلے میں آپ کو لے کر آتا ہوں یعنی آپ میری مدد کریں اور اس کے شر سے مجھے بچائیں تو اتنی خوبصورت دعا ہے یہ تین سو دفعہ آپ نے پڑھنی ہے دن میں اور اس کے ساتھ آپ نے یہ قرآنی آیات بھی پڑھنی ہے جو اس کے لئے بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی یہ ایک ہے اس کو آپ نے سو دفعہ پڑھنا ہے دن میں کبھی مطلب یہی ہے کہ اللہ میرے لئے کافی ہو جائے گا وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر آپ نے تین تین دفعہ تینوں کل پڑھنی ہے اور یہ آپ نے ایک تالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ریزلٹ آپ کو مل جائے گا یہ میری گیرنٹی ہے بہت زیادہ آزمائے ہوئے ہیں دشمن بہت طاقتور ہے یا ظالم بہت ہی کٹر قسم کا ظالم اور بے انتہا ظالم ہے تو تب آپ اس کو اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک تالیس دن کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ